ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل انیس سو آٹھ سے دو ہزار آٹھ مصر کی طرحی کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول سیٹیف کیٹ حاصل کیا پھر رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم ہے جس نے وہاں سے گریجوئیٹ ڈگری لی پھر سب سے کم عمر جس کو جورپ سے اسلامک آکیٹیکچر میں ڈاکٹر کی تین ڈگرییں لینے کے لیے بیچا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا وہ پہلا انجینئر تھا جس نے ہرمین شریفین کی توسیب منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کے لیے اختیارات سنبھالے اس نے شاہد اور بن لادن کمپنی کے باہر پر اسرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معافظہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معافظہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا اس نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جرم دیا اور زچیگی کے بعد فوت ہو گئی اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادتِ الٰہی میں مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا جون سے ہٹ کر گمنام رہ کر ہرمین شریفین کی خدمت کی اس عظیم آدمی کی ہرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ وہ پتھر ہے جو ہرمین مکی میں مطاف، چھت اور باہر سہن میں لگا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈہ رکھتا ہے یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا وہ سفر کر کے گریس گئے اور ہرم کے لیے کافی مقدار میں تقریبا آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا معاہدہ پر دستکت کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ ہرمیں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر محسد نبی میں بھی نصب کرنے کو کہا انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے محسد نبی میں ویسا ہی ماربل لگانے کا کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ ایک رائع ارض پر واہی جگہ گریس سی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کا چیف اگزیکٹیب کے پاس گئے اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ کی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف اگزیکٹیب نے بتایا وہ ماربل تو ہم آگ کے جانے کے بعد بیج دیا تھا اب تو پندرہ سال ہو گئے ہیں کمال بہت افسر دا ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفیس سیکٹی سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتھا پتہ بتاؤ جس نے بقیا تمام ماربل کی مقدار خریدی تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیتے جائیے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس نے اپنا نمبر اور ہوتل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند کنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے اب میں کمال بہت آجتہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو کیونکہ اتنا لمبار سا گزر گیا ہے کمال دفتر پہنچا تو سیکٹی نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑک نہ بھول گیا پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈریکٹر ایڈبین کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریز سے خریدا تھا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے مگوایا تھا کدھر ہے تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم برنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل محصد نبی میں استعمال ہوتا ہے تو اس نے کہا میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آیا اور پھر میں بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل محصد نبی الشریف میں استعمال ہونا تھا اللہ تعالیٰ انجینیر محمد کمال کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین